سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہ سبیر اور میں ہوں وجہت خان بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کٹیگری سی ممالک میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے سہولت کا اعلان کر دیا گیا ہے انسی او سی کے مطابق پاکستانی شہریوں کو اکتسیس دسمبر تک وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے ویکسین سرٹیفیکیٹ، ٹیسٹ اور کرنٹینہ کے شرائط پوری کرنا ہوں گی اس سوالے سے کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں سبا بجیر سے جانتے ہیں سبا بجیر آگاہ کیجئے گا جی بلکل پاکستان ہے کٹیگری سی میں شامل ممالک پر مکمل کتری پابند ہے آئیت کا رکھتی ہے لیکن کٹیگری سی ممالک میں فسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے سہولت کا اعلان کر دیا گیا ہے انسی او سی کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو اکتسیس دسمبر تک وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی ہے آج اپسے ممالک میں پندرہ سے اٹھانہ سال کے بچوں کی ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی ہے اور اس عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کی شرط میں نرمی کر دی گئی ہے اور ایسے بچوں کو یکم دسمبر کے بجائے اکتسیس جنوری دوہزار بائیس تک فسا کی اجازت دی جائے گئی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سباہ موشے پالیسی کا اہم دن شہرہ سود میں ایک فیصد سے ایک آشارہ پانچ فیصد اضافے کی توقع کی جا رہی ہے ٹاپ لائن ریسرچ ریپورٹ کے مطابق مہگاہی اور کرنٹ اکاؤن خسارے میں توقعات سے زیادہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس حوالے سے تفصیلہ جانیں گے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہے اشرف خان بتائیے گا مانچی پالیسی کا اہم دینے اور سٹیٹ بینک کی مانٹی پالیسی کا اجلاعہ جاری ہے گورنر سٹیٹ بینک جو اجلاعہ کی صدارت کر رہے ہیں اور یہاں پہ مانچی عدد شمال کے جازے کے بعد آج شام کو اگلے ایک ماہ کے لیے شرحسوس کا اعلان کیا جائے گا اور انیس نومبر کو جو شرحسوس نے دیر پیصد سے اضافہ کر کے آٹھ اکریا سات پانچ پیصد کر دیا گیا تھا اور جو ریسرچ ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آگیا ہے کہ مانٹی پالیسی میں ایک کے دیر پیصد سے شرحسوس نے اضافہ کی توقع کریں اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ یہاں پہ تمام جو انڈیسٹریلس کے ہیں سنتکار ہیں اور مانچی مہارین ہیں انہوں نے ان کا یہ کہنا ہے کہ شرحسوس بڑھنے کے مدید مشکلات پیدا ہوں گی اور یہاں پہ جو مانچی مہارین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی رفتار بڑھنے اور بیوکرن اکانس کا تارہ بڑھنے پر جو توقع کی جاری ہے کہ اگلے ایک ماہ کے لیے شرحسوس میں ایک سے دیر پیصد کا اضافہ کر دے گا اور اس کا جو امپیکٹ ہے ابھی شرحسوس آگ اچھالیہ ساتھ پانچ فیصد پر توقع کی جاری ہے نو اچھالیہ ساتھ پانچ فیصد سے لے کے سوا دس فیصد پر شرحسوس ہو جائے گی ٹھیک ہے شرفکان آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا سٹیٹ بینک کی مانٹیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس جاری ہے جس میں معاشی دادو شمار کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس سوال اس سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے محل معاشیات اشفاق طولہ صاحب اور ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل بزنس کروپ چیرمن میاں زاہد حسین صاحب نے آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ اشفاق طولہ صاحب آپ کے جاری پانا جاؤں گی اجلاس جاری ہے اور ادادو شمار کا جائزہ لیا جا رہا ہے کیا شرحسوس میں مزید اضافہ ہوگا توقع کی جاری ہے یہ دیکھیں جو آپ کا آئی ایم ایف سے جو میرا خیالی جو انڈسٹینڈنگ ہے ایگریمنٹ میں نہیں کہوں گا انڈسٹینڈنگ ہے مجھے اس کے حساب سے نظر آ رہا ہے کہ ایک سے ڈیڑھ پیسٹ کا مزید اضافہ ہو سکتا ہے سترہ تاریخ تک آپ نے ان کو جواب دینا نیوئیر کے بعد ان کے بوٹ کی بھی اور ان سے جو ایگریمنٹ ہے ہمارا کہ ہماری جو شرحسوس ہوگی ہماری افرات ایزاریانی انڈسٹین پہ کم از کم ڈیڑھ سے دو کیصد ہوگی تو آپ کی افرات اگر اس وقت گیارہ اشاریہ پانچ فیصد ہے اور آپ کا شرحسوس پونے دس فیصد ہے تو میرا خیال ہے ڈیڑھ فیصد کا پوشن آپ کے پاس ابھی انڈسٹین پہ پونے دو پرچنٹ کا ہے تو مجھے لگ رہا ہے جو برونپر کی بھی کل ریپورٹ ہے ایک سے ڈیڑھ فیصد کی ڈیڑھ فیصد کا وہ کہہ رہے ہیں میرے نظر ایک سے ڈیڑھ فیصد کہیں بھی ہما جا کے بیٹھ سکتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا آپ کے لئے علمیہ ہوگا اور ایک مہنگائی کا سپان کھڑا کر دے گا اور میرا خیال ہے ہماری معیشت یا جو ہمارا جو متوسط طبقہ ہے اس کے لئے بہت بڑی ایک مشکلات کا باعث بلکل مشکلات کا باعث بن سکے گا شفاق طولہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا زہدہ حسین صاحب شرح سو نو اشاریہ سات پانچ سے دس اشاریہ دو پانچ پیسر تک جانے کا امکان ہے شرح سود بڑی تو مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا کیا کہیں گے آپ آتا آپ کو یہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو سٹیٹ بینک کی پوری ہے اس کے حساب سے تو جو آپ نے جیسے بھی کہا انٹرونے وہ ایک پرسنٹ اضافہ آ جونے کا امکان ہے اس سے بھی یہی لگ رہا ہے پچھلے سال کوویٹ سے پہلے شرح سود دیتی وہ تیرہ سوا تیرہ پرسنٹ تھی اور اس کے بعد سوا چھ پرسنٹ ہمارے بہت مطالبات اور اسرار پر کی گئے اور اس کے بعد پھر ملک میں ایک معاشی بھوم بھی آیا اور تاروبار بھی بڑے اور کوویٹ کے بعد اتنا نقصان پاکستان کی معیشت کو نہیں ہوا اب اس کے بعد جو انہوں نے مارک اپ تشرے مہینے بڑھایا ہے یہ 1.5% اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایکانومی میں کانٹریکشن شروع ہو گئی ہے یہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مارک اپ کا ریٹ بڑھانا میں ضروری سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے پاکستان میں انفلیشن کے اور بہت سارے ریزنز ہیں اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو مہنگائی تو تبھی بھی اس سے کنٹرول نہیں ہو سکتے ہیں لیکن کانٹریکشن ضرور ہو جاتی ہے اس وقت بیروزگاری جو ہے ملک میں 5% ہے غربت کی جو شرائع ہے وہ 39% ہے اور جو مہنگائی ہے وہ 18% ہے یہ اگر اس طریقے سے کرتے جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی یہ غربت یہ بیروزگاری تو اپنی جگہ رہے گی لیکن ساتھ ساتھ اس میں کانٹریکشن ہوگی اور لوگوں کے جو روزگار ہیں وہ اور کم ہونا شروع ہو جائیں گے اور theoretically اگر انہوں نے مارک اپ کا ریٹ بٹھانا دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس مہینے ان کو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں بڑھانا چاہیے اور اگر بڑھائیں گے تو پھر ایک نئی مہنگائی کی لہر بھی آئے گی اور نئے لوگوں کے لیے مسائل بھی اور مہنگائی میں بھی بے بہا اضافہ ہوگا بہت شکریہ آپ کا میاں زاہد حسین صاحب اور شفاک طورہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اشرف کان اجلاس کے حوالے سے میں بتا رہے تھے آپ کا بھی شکریہ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اشیائی ترکیاتی بینکٹے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اے ڈی بی نے بھی پاکستان میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے اے ڈی بی کے مطابق بچھلی کی قیمتوں میں اضافے سے پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی عالمی مارکٹ میں قیمتیں بڑھنے سے بھی پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی اشیائی ترکیاتی بینک نے جنوبی ایشیا کی معاشر شرع نمو میں بھی کمی کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اشیائی ترکیاتی بینک نے پترے کی گھنٹی بجا دی ہے نون لیگ کے صدر اور قائدہ بے اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت تین سال میں ملک کو مہنگائی غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈیبو چکی ہے موجودہ حکومت عوام سے انتقام لے رہی ہے جنہیں امنگے تھیں وہ بھی حکومت کی ناکس کارکردگی پر مایوس ہو چکے ہیں پاکستان کا سٹیٹ بینک حکومت پاکستان کو کرز نہ دے کیا یہ ہے تبدیلی آپ کو بتائیں کہ قائد نون لیگ شہباز شریف نے بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے وفاقی حکومت کا بجلی کے سارفین پر شکنجہ کسنے کا فیصلہ ایک سے زائد کنیکشن لینے والوں کے اضافی کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں سارفین نے بجلی کی بڑتی قیمتوں کی وجہ سے کم یونٹس استعمال ہونے کی بنیاد پر زیادہ کنیکشن لیے تھے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا بتائیے گا کب سے یہ احکامات پر عمل درامت شروع ہوگا جا ہے اور یکم جنرلی تک یہ ریکورٹ مانگی ہے کہ ایسے سارفین جنہوں نے ایک سازائی کنیکشن آسل کی ہے ان کو منقطع کرنے کے بعد ریکورٹ اور پریشتی ہے وہ بزارت پاورڈیوین کو فرام کی جائے بدیادے طور پر سارفین کے زیادہ کنیکشن لینے کا مقصد یہ تھا کیونکہ سلیب ریٹ بڑھ رہا تھا بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو زیادہ ٹھیک ہے بہت شکریہ شاہد سے بڑھ آپ کا متعدد بیماریوں کے لیے پنجاب حکومت کو فنڈز کی کلد کا سامنا ہے وفاق نے ٹی بی ہپاٹائٹس اور ایٹس کے مریضوں کے لیے پچاس پİست صوبائی حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے محقمہ صحت پنجاب فنڈز کی کلد پر مشکلات کا شکار ہے آپ کو بتائیں کہ متعدد بیماریوں کے لیے پنجاب کو فنڈز کی کلد کا سامنا ہے جبکہ وفاق نے ٹی بی ہیپاٹائیٹس اور ایڈز کے مریضوں کے لیے پچاس پیسد صوبائی حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے محکمہ سہت پنجاب فنڈز کی قلت پر مشکلات کا شکار ہے اور پنجاب حکومت کو اس حوالے سے شدید مشکلات کا سامنا ہے گیس بہران کے بات کریں تو کراچی میں گیس کا بہران شدید ہے جنرل انڈسٹری کو گیس بند ہونے سے سنتکار مشکل سے دوچار ہے سنتی علاقوں میں گیس کی صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں حبیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب آگا کیجئے گا جب بلکل دیکھیں کراچی میں جو سوئی گیس کمپنی کے جانب سے جنرل انڈسٹری کو گیس بند کرنے کا فیصلہ گیا ہے اس پر کراچی کی جو سنتکار ہیں وہ خاصے پریشان ہیں مختلف انڈسٹریل زونز میں ہماری بات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جنرل انڈسٹری بند کر دی گئی ہے اور اس کے بند ہونے سے ایکسپورٹ سیکٹر جو ہے وہ خاصا متاثر ہو رہا ہے اس وقت اگر بات کریں بلخصوص کورنگی انڈسٹریل ایریا کی تو کورنگی انڈسٹریل ایریا نہ صرف شہر قائد کا بلکہ ملک کے بڑے انڈسٹریل ایریا میں شمار ہوتا ہے ساڑھے چار ہزار کے قریب جو ہے وہ انڈسٹری اس وقت کورنگی انڈسٹریل ایریا میں موجود ہے اور ہاں کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر جنڈرل انڈسٹری کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے کوتداران سے ہماری جب بات ہوئی ہے سینئر وائس پریزرنڈ ہے یہاں کی جو ماہین سلمان ان سے ہماری بات ہوئی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جنڈرل انڈسٹری کو گیس کی سپلائے موتل کی گئی ہے اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ جو ہے وہ اس وقت پڑھ رہا ہے اوورال سنت کے اس وقت جو ہے وہ متاثر ہیں ایکسپورٹس آرڈرز زیادہ ہیں اور ایسے میں سنتکاروں کے جانے سے یہی مطالبہ ہے کہ گیس کی فرامی کو یقینی بنایا جائے ٹھیک ہے بہت چکے ریک کے بعد آپ کو بتائیں ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آثورٹی کے سربراہ عارف احمد خان اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں چیف اگزیکٹیف آفیسر ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آثورٹی عارف احمد خان نے ذاتی وجہات کی بنیاد پر استیفہ دی دیا ہے وفاقی کابینہ نے عارف احمد خان کا استیفہ منظور کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ ٹریڈ ڈیویلیمنٹ آثورٹی کے سربراہ عارف احمد خان اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں نئے چیئرمن نیب کی تقروری کا معاملہ ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی سٹیرنگ کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی اپوزیشن جماعتیں مشاورت کے بعد مختلف ناموں کی فہرست مرتب کریں گی عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں عثمان آگاہ کیجئے گا جی بہت شکریہ صدارتی حکم نامے کے بعد اپوزیشن جماعتیں مشاورت ہو گی ہے کیونکہ نئے چیئرمن نیب کی تقروری کا معاملہ تھا اور عبان سطر سے مراصلہ اپوزیشن لیڈر کے جمعہ مصدوب ہوا تو اس میں کہا کہ نام دیں تو اپوزیشن جماعتوں کی سٹیرنگ امیٹی کا ورسول اجلاس آج ہوگا جس میں تمام طرح اپوزیشن جماعتیں اپنے اپنے ناموں سے جو ہے وہ ورسول اجلاس میں نام سامنے رکھے گی ان ناموں کی ایک فہرست بنیں گی اور وہ فہرست قائد اس میں اختلاف شہباز شریف کو فراہم کی جائے گی شہباز شریف ان فہرست پر نظر ثانی کے بعد ان ناموں کو حتمی ترتیب دینے کے بعد جو ہے وہ عبان سطر بجوائے گی اس کے بعد عبان سطر جو حکومت کی جانت سے نام آئیں گے ان ناموں کو مکس کرنے کے بعد جاویر اقبال وہ اپنی مدد ملازمت مکمل کر چکے ہیں اور اس وقت صدار کی آرڈیننس کے تحت وہ مزید افنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ عثمان خان آپ کا ایک سا خبر ہے جہاں دیفنس سی میں دو لڑکیوں کے ساتھ مبینہ طور پر گینگ ریپ ہوا ہے پولیس کے مطابق تین ملزمان نے گھر میں گھس کر لڑکیوں سے زیادتی کی ایک ملزم کو موقع سے فرار کر لیا گیا جبکہ دو ملزم فرار ہو گئے پولیس نے واقع کا مقدمہ ایک متاثرہ لڑکی کی مدعیت میں درچ کر لیا ہے آبے چودری سے تفصیلہ جانتے ہیں آبے چودری بتائیے گا کیا کارروائی کی جا رہی ہے پولیس کے جانب سے پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ دیفنس سی کا علاقہ جہاں پر دو لڑکیوں کے ساتھ مبینہ طور پر گینگ ریپ کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے واقع کا مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے جس میں حیفہ کیار کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تین ملزمان جو ہیں وہ گھر میں گز گئے جنہوں نے بھی دو لڑکیوں کے ساتھ بات بات انہیں زیادہ کیا جا رہا ہے انہیں کلوڑن گیا اس کو گرفتار کیا ہے البتہ ملزمان جو ہیں وہ موقع سے تین موبائل کیوں نے سنتانی زیادہ سے لڑکی کیا جا رہا ہے البتہ جو ملزم گرفتار کیا گیا ہے بلیٹن میں خوش آمدید اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا تمام ٹی وی چینلس پر سموگ آگاہی مہم چلانے کا حکم عدالت نے حکم دیا کہ سموگ آگاہی مہم میں کہیں بھی پنجاب حکومت کا ذکر نہ کیا جائے سموگ آگاہی مہم خاص طور پر مفاد عامہ کے لیے ہوگی اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک اشرف بتائیے گا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں جی بالکل آج لاہور ہائی کورٹ کے جسد شاہد کریم نے سموگ کے تدارک کے متعلق کیس کی سماعت کی ہے اور عدالت میں لارڈ میں لاہور کنرٹیر مباشر جوید کے علاوہ محکمہ محولیات کے دگر افسران بھی پیش ہوئے ہیں اور جیوڈیشل وارٹرین انورمنٹل کمیشن کے جانت سے رپورٹ بھی پیش کی گئی ہیں اور عدالت نے حکم دیا ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کا سموگ کے تدارک کے متعلق اشتہارات چلائے جائیں اور اس میں حکومت کا ذکر نہ کیا جائے مفاد عامہ کا معاملہ ہے اور عدالت نے لاہور میں وانوے کی خلاف وردی کرنے والوں کو دو ہزار پیش ارمانہ جو ہے اس کو کم کرنے کی لارڈ میر کی جو اشتاداتی وہ محصرد کی ہے اور عدالت نے قرار دیا ہے کہ یہ معاملہ سموگ کے تدارک کے حوالے سے یہ آٹس پاس کیا گیا ہے جس پر عمد رامد کرنا ضروری ہے عدالت نے تیجاوزاد کے خاتمے کے لئے بھی ایک دامات پر اور اب موسم کا احوال راولہ کوٹ اور اس کے نواحی ازلا میں بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری سے سردی میں اضافہ ہو کے آئے عبر رحمت نے آزاد کشمیر کے حسن کو بھی دوبالہ کر دیا ہے سید مسود گردیزی کی ریپورٹ دیکھیں گزشتہ راستے پونچ روڈ ڈویجن کے صدر مقام راولہ کوٹ اور اس کے تمام نواحی ازلا اور تحصیلوں میں وقفے وقفے سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری جاری ہے جس نے جنر نظیر خطے کے حسن اور دلکشی میں اضافہ کر دیا عبر رحمت سے خوشک میواجات ایل پی جی سلنڈر اور سوکی لکنیوں کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے حالیہ برف باری اور بارشوں سے بارانی علاقوں میں پانی کے زیر زمین زخائر میں بھی اضافہ ہوگا بارش کا سنسلہ صبح سے وقتے وقتے سے جاری ہے جس میں تردی کی لیر میں شدید اضافہ ہوگا ہے اور معاول میں علوتی کی کمی کا خیلیت میں ہوگا ہے آزاد کشمیر کے بالای علاقوں نوہی زلہ باغ حویلی اور سندھنوٹی میں بھی بارش اور پہاڑوں پر حلکی برہباری جاری ہے جس سے درجہ حرارت بددریج کم ہو کر نکتہ انجماع سے بھی نیچے گر گیا ہے حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ 24 کھنٹے 24 نیوز باہ حبر 24 کھنٹے